اسلام علیکم جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو چلیں آج ہم بناتے ہیں چکن بریانی ہیدر آبادی چکن بریانی فیمس حامد بریانی جیسی تو آپ کو بلکل یہ حامد بریانی جیسا ٹیسٹ لگے گا بہت خوبصورت سے چاول بہت خوبصورت سے بریانی آپ اس کو انجائی کیجئے اور میرے ساتھ رہیے اور پوری ریسپی کو دیکھئے یہ کس طرح بنیے یہ ہیدر آباد میں بہت مشہور ہے اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم یہ آپ کے لیے یوٹیوب پہ لائیں تو چلیں ملتے ہیں چلیں یہ ہے سونف یہ دھنیا اور یہ الائچی یہ ایک بریانی کا خاص مسالہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہری مرچ ہے ہری مرچ میں نے چار سے پانچ لیے پہلے ہم دھنیا ثابت دھنیا سونف اور الائچی کو تھوڑا سا دردرہ پیس لیں گے اس کے پیسنے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ ہری مرچ اگر آپ کے چاول زیادہ ہیں تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں ویسے میں یہ ایک کلو کا آپ کو حساب بتا رہی ہوں چار سے پانچ ٹھیک ہے وہ ہمارا مسالہ پیس گیا اب یہ میں نے یخنی چڑھائی ہے یخنی آپ ہڈی والی زیادہ لیجئے گا تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد یہ چکن پر ایک میلس آ جاتا تو یہ آپ نکال لیجئے کیونکہ یہ پھر بریانی میں آئے گا تو برا لگے گا اس کے بعد ہم نے کچھ کھڑے مسالے ڈالنے ہیں یہ دارچینی کے دو ٹکڑے میں نے ڈالیں یہ میں آپ کو ایک کلو کا حساب بتا رہی ہوں پانچ چھے جو ہے آپ لانگ ڈالیں دو بڑی الائچی ڈالی ہے اور یہ کالا زیرہ ہے اور یہ کالی مرچ کالی مرچ بھی آپ لے لیں تھوڑی سی ایک چمچ جتنی یہ زیرہ ہے اور یہ کالا زیرہ بھی ڈال دیا ہے اور یہ لال مرچ ہے لال مرچ بھی آپ اپنے حساب سے دیکھیں جتنی آپ کو مرچے چاہیے ویسے وہ بھی ہیں اور ہری مرچے بھی ہیں اور یہ لال مرچ اچھا یخنی میں میں نے دو چمچ جو ہے وہ نمک ڈالا ہے اور ایک چمچ جنجر گارلک پیس ڈالا ہے ٹھیک ہے وہ ہماری یخنی پکنے کو تیار ہو گئی ہے اور ایک کلو میں نے سیلہ چاول لیے تھے سیلہ چاول میں نے کم از کم ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بھگو دیے تھے تو اس کے بعد ہم یہ مسالہ تیار کر رہے ہیں مسالہ میں نے چار سے پانچ یہ پیاز لیے کیونکہ آدھی میں اس میں سے نکالوں گی اور آدھی میں مسالے میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ ہو رہی ہے ہماری پیاز لال ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایک کپ آئل میں ڈالا ہوا ہے اب اس میں میں جو ہے یہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے میں نے ٹیمائٹر پہلے ڈال دیا ہے میں نے یہ نکالی نہیں ہے یہ اب میں بعد میں نکالوں گی یہ اس میں اچھی طرح آئل نہیں چوڑ کے یہ الگ سے نکال لیں کیونکہ یہ ہم اوپر سے ڈالیں گے تو یہ ہمارا مسالہ ہو رہا ہے میں نے پیاز ٹیمارٹر ڈال دی ہیں ٹیمارٹر میں نے کم از کم جو ہے پانچ سے چھے لی ہیں تو یہ میرے پاس چھوٹے ہیں تو اس لئے آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں ورنہ آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑھے ہیں تو اور جنجر گالک پیس ڈالا ہے یہ جو مسالہ پیسا تھا میں نے یہ اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے رکھ لیا کہیں مرچے تیز نہ ہو جائیں چاولوں میں یہ میں نے دو تیز بات لیا اب چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس میں آلو خارے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ٹیمارٹر اچھے خاصے لیا تو اس کی کھٹائی اچھی ہو جائے گی تو یہ دو چمچ میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اب یہ چار چمچ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کم لگے تو آپ بھی ڈالیے گا کیونکہ میں بھی ڈالوں گی تو یہ جو پانی اس کا تھا جو میں نے مسالہ بنایا تھا اس کا پانی بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور اب اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا تھا تو یہ ٹیمارٹر ابھی تھوڑے تھوڑے سے گل گئے ہیں اور پھر میں نے کور کر دیا اس کے بعد پھر میں نے اسے اٹھایا اور اس کو چمچ سے پیس رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بھن رہا اور میں اس کو چمچ سے ایسے پیس رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح چاولوں پر لپڑ جائے گا جب جو ہم چاول ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس میں سے بوٹیاں نکال کے پہلے مسالے میں ڈالیں گے مسالے میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے پھر وہی جو ہماری بریانی پک رہی ہے تو دھوان اٹھ رہا ہے تو چلے یہ پتہ نہیں کیا سردی کی وجہ سے شاید یا پتہ نہیں کیا ہے جو ویڈیو پر دھوان آ رہا ہے تو چلے تھوڑے سی برداشت کر لیں جب تک سردیاں ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہماری میں نے مسالہ بھون لیا تھا چکن کے ساتھ اور اس میں یخنی ڈال دی یخنی میں نے آپ کو بتایا تھا دو میں نے گلاس پانی لیے تھے یخنی کے ایک کلو میں تو اس کے بعد میں نے یہ سیلہ چاول لیے سیلہ چاول بھی ایک کلو ہے ایک کلو گوشت ہے ایک کلو سیلہ چاول ہے تو یہ دیکھیں یہ حساب کتنا برابر ہے اگر آپ چاہیں تو اس پر تھوڑا سا پانی اور ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گیس دے زاری ہمارے پاس گیس کم ہے تو اس لئے میں نے اتنا ہی ڈالا ہے تو چلیں یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے چاول کتنے خوبصورت سے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل حامد بریانی جیسا جو ہے یہ شکل آ رہی ہے اس کی اور بس وہ کلر نہیں ڈالتا اور میں نے آپ کو اس کی خوبصورتی دکھانے کے لیے اس پر کلر ڈال دیا تو چلیں یہ دیکھیں یہ ہمارے دم پہ آنے والے ہیں چاول یہ دیکھیں اس کا پانی جیسے خوشک ہو رہا ہے آنچ کم ہے اس لئے میں نے کم پانی رکھا تھا یہ مجھے نمک کچھ کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور اوپر ڈال دیا تو اگر آپ کو بھی کم لگے آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے گیلا دم لگایا ہے گیلا دم اس لئے لگایا کہ آنچ کم ہے تو اس میں جو ہے وہ چاول پک جائیں گے تو چلیں اب میں نے اس کو اولٹ پلٹ کروں گی تاکہ نیچے کے چاول جو ہے وہ اوپر آ جائیں اوپر کے چاول نیچے آ جائیں کیونکہ نیچے سے تو گل چکے ہیں اوپر سے تھوڑے کڑک ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کے بعد میں نے ایک دم لگا کے پھر اس کو کھولا اور اس پہ فوڈ کلر ڈال رہی ہوں یعنی زردہی رنگ فوڈ کلر ڈالنے کے بعد اس پہ جو ہے وہ میں ایک اور دم لگاؤں گی تھوڑی سی جو ہے تلیوی پیاز ڈالوں گی اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیا پودینہ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑے سی جائفل جائفتری ڈالی ہے خوشبو کے لیے یہ تلیوی پیاز اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم ایک اور دم لگائیں گے جی یہ دیکھیں یہ دم لگا دیا دم لگانے کے بعد ہم اس کو کھولیں گے واو کیا خوبصورت سی ہماری بریانی تیار ہے تو چلیں آپ اس کو انجوائے کیجئے دیکھیں کتنا کھلا کھلا چاول اور ذائقے سے بھرپور یہ چاول ہے تو آپ کو اس کے ہر تانے میں ذائقہ آئے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا یہ آپ کو بریانی کیسی لگی ہے اور پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ کسی نئی چیز کے ساتھ تو آپ میری بریانی انجوائے کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی دیکھیں خوبصورت سی بوٹیاں خوبصورت سی بریانی تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ